ایک صاحب کو اس وقت بڑی عذیت اٹھانا پڑی جب وہ سنمہ کی ایک کیوں میں کھڑے ہوئے تھے سب سے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا خوبصورت بچہ بلکل میری طرح کھیل رہا تھا تو انہوں نے آگے والے صاحب کو ٹہو کا دیا اور کہل لگے صاحب کیا خوبصورت بچہ ہے سبحان اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی ہمارے زمانے میں تو بہچان تھی کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی لیکن صاحب آج کے زمانے میں تو بہچان بھی ختم ہو گئی بتائیے اس خطر خوبصورت بچہ ہے میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی آگے والے صاحب مڑے ہو کہنے لگے یہ لڑکا ہے پیچھے والے بڑے شرمند ہوئے ماف کیجئے صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں آگے والے مڑے بکواس مت کرو میں اس کی ماں ہوں ایک مشاعرہ ہوا وہاں مختلف شورہ اکرام تھے ایک شاعر جو تھے ان کا کمال یہ تھا کہ خود ہی مصرہ کہتے تھے اور پھر خود ہی اس میں اضافہ بھی کرتے تھے اور ایکسپریشنز بھی دیتے تھے تو کہنے لگے آہ میں نظم پیش کرے ہوں حرص کیا ہے تو اس میں سوال بھی خود ہی کرتے ہیں جواب بھی خود ہی دیتے ہیں حرص کیا ہے کہا ہم اوٹ پہ بیٹھیں کہا تم اوٹ پہ بیٹھو کہا ہم اوٹ پہ بیٹھیں کہا ہم اوٹ پہ بیٹھو کہا کوہان کا ڈر ہے کہا کوہان تو ہوگا کہا ساحل پہ جائیں ہم کہا ساحل پہ جاؤ تم کہا ساحل پہ جائیں ہم کہا کہا دیا نا ساحل پہ جاؤ تم کہا توفان کا ڈر ہے کہا توفان تو ہوگا کہا کارے بنائیں ہم کہا کارے بناؤ تم کہا کارے بنائیں ہم کہا کارے بناؤ تم کہاں جاپان کا ڈر ہے کہاں جاپان تو ہوگا کہاں کیا تم سیلیکٹر ہو کہاں ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہاں کیا تم سیلیکٹر ہو کہاں ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہاں امران کا ڈر ہے کہاں امران تو ہوگا دیکھیں نا صاحب واقعی اگر ہماری ٹیم میں امران ہوتے تو بڑا فرق پڑتا بات یہ ہے کہ امران کا ڈر ہمیں نہیں دوسری ٹیموں کو ہوتا ہے اب اگر عمران ہوتے ہماری ٹیم میں تو نیوزیلینڈ سے واپسی پہ ساری ٹیم ایک ساتھ ہوای جاز سے اترتی میں نے ان کی واپسی کا پروگرام پتا کیا کوئی ایک ساتھ نہیں آرہا کوئی گجرامالہ اتر رہا ہے کوئی پشاور میں اتر رہا ہے کوئی لاہور اتر رہا ہے کوئی چیچو کی ملیہ اتر رہا ہے مجھے بھی جانا ہے دو بجے بدین قاسم عمر کو لینے کے لیے بعض دفعہ انسان کو عجیب عجیب طرح کی عذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے مثلا ان صاحب کو دیکھ لیجئے اخبار میں اشتہار پڑا ملازمت کے لیے پہنچے صاحب انٹرویو دینے کے لیے تو دو حضرات ایک ساتھ جو مالک تھے ان کے کمرے میں داخل ہوئے مالک تھے ٹھہر جو ٹھہر جو یہ کیا پٹا مچا رکھی ہے ٹھہر جاؤ نوکری یہ ہے بندے دو آگئے ہیں اب نوکری ایک ہی کو دینی ہے مجھے ایک کام کرتے ہیں میں ون ٹو تھری گھنٹا ہوں یہ سامنے جو لالبتی نظر آ رہی ہے جو اس کو پہلے چھو کر آئے گا نوکری جس کی پکی ریڈی کہ لے گا جی بالکل ریڈی وان ٹو تھری دونوں بھاگ گئے اب صاحب چلے گے ایک تو پانچ منٹ بعد واپس آ گیا دوسرے کا پتہ نہیں بات ختم ہو گئی تین دن بعد وہ دوسرا آدمی پھٹے ہوئے کپڑے بالوں میں مٹی کیچڑ لگا ہوا چلا آیا دروازہ کھول کے لائیے نوکری کائے میں دی بھائی نوکری پہ تم نے رکھ لیا سامن اللہ میں بھی لالبتی چھو کر آیا ہوں بھائی لالبتی چھو کر آیا ہوں جہاں میں ٹرک کی لالبتی کے پیچھے گیا تھا بھائی لگے ٹرک کی لالبتی کے پیچھے گیا تھا آئے کہاں سو پیشاور سے پیدا لاؤا ہوں موسیقی